پردیش نرکار کے ذریعے لگاتر گرام پنچاتوں کے سوندری کرن کا کاریچاری ہے لیکن نیواری میں ستھتی اس سے اُلٹ ہی دکھائی دی رہی ہے جلیے کی گرام پنچات استاری میں شوچالہ سے لے کر گاؤں تک کیلئی بنائی جانے والی سڑک اور نالوں میں جم کر بھرشت چار ہوا ہے بودھ پور سرپنز اچھیور روزکار ساہے کی میلی بھکت کے چلتے کرو روپے کا گول مال کیا کیا ہے کئی سڑکے ایسی ہیں جو صرف کاغسوں میں بنی ہیں ساتھی بارہ لاکھ پچاس ہزار کی لاغت سے بننے والے نالے کا مکتان تو ہوا لیکن نرمان نہیں ہو پایا وہیں لوگوں نے پی ایم آواز یوشنا بھی میں بھی بھرشت چار کیا روپ لگا ہے ورطمان سرپنچ پرتی ندھی نے کئی بار گرامیڑوں کے ساتھ مل کر ادھیکاریوں سے شکایت کی لیکن پرشاست پورے ماملے سے بے خبر رہا ہم نے بھرکاس ہو گا ہے جو قریبوں کا کوئی بھرکاس نہیں ہوا ہے آباس نے گیا آپ تک ہم کو نہیں ملی ہے وہ ہمارے رکارڈ میں لکھ دائی پانچیات کی ورپ سے کس کو آباس ملی ہے رکارڈ میں دائش کہ دیا ہے وہ رکارڈ میں کپل دہا کوکنے والے میں ہمیں سکرٹی رامکو میں پال نے جیل بھی جو جونٹی رکوٹ کری جونٹی گھبائی جو خواد ہے وہ ہمیں SDM ڈوں گا ہے جلائے SP ڈوں گا ہے ماناوات کا ہے گوپال میں دے جی ہم نے لیکن گاؤں کے سایوک سے جن سایوک سے اٹھے شویدے بھیان دے رہا ہے وہ گوابال دوال ہے ہمیں وہ ہماری نباری نیال آئے میں پیشی بھی چل لیں جمانت ہوئی ہے ہماری لیکن سمائی آتک میں گئے کم سے کم پچھت سال ہو گئی سای پانچی و جب ایسے ہیں وہ آباس وہ ہر سال کارڈ دے تو پیشہ بجائے ہو تو جیسا ہمارے ساب کے بانے گا ہے ہمارے بھی بانی آتی ہے ہم نے پیشہ بھی نہیں ہے پیشہ بھی نہیں ہے پیشہ ہوتا تو ہم بنوائی کون پیشہ مانگتا تھا کتنا پیشہ مانگتا تھا پہنچا جا ہاں نہیں بنیسی وانجی جو ہمارے مدرکوکا کے پاس کنالی ہے اور نالا ہے مجھے سے پیشہ نکل گیا رکارڈ میں کتنا پیسہ آنے کل گیا ریکائر میں قریب چار لاکھ کی آج پاس ہوگا آپ کے دورہ یہ میری سنگیان میں لائے گیا ہے اب میں اس بارے میں جو بھی ترچھنگیوں کو بتا کریں گے اور جو بھی آوشہ کروئی ہوگی سر گرام پنچائت میں جو سرپنچ رہا پہلے اور سچیب رہا دونوں کے کھاتے میں پیسے ڈالے گئے ہیں لوگوں نے جو دستہ بیش ہیں دستہ بیش بھی دے ہی ہے ٹھیک ہے یہ جانس کا بھی شئے ہیں چلے اس وقت اس پوری خبر پر ہمارے ساتھ دیوش گتہ سمدھا تھا جڑ چکے ہیں دیوش کاغسوں میں نرمان کی صرف خبر ہے اور کروڑوں کا بھرشا چار ہو کیا اور اس سے بے خبر ہیں جن پرتی نتھی نیواری جلے کی ایسی گرام پنچائت ہیں جہاں بہشتہ چار ہوا ہے پہلے اناری ٹی وی نے گھوکسی گرام پنچائت کی خبر دکھائی تھی جہاں بہشتہ چار ہوا تھا اسی کے بعد اکتار ہی گرام پنچائت میں کروڑوں روپے کا بہشتہ چار سامنے آیا ہے جہاں بھرکمان سرپنچ بھوتپور سرپنچ او بھوتپور سچب جو سچب رہے ہیں با دونوں نے مل کر کروڑوں روپے کی جو ایوجنائیں لائے ہیں ایوجنائوں کو نہ تو کوئی نرمار کار کرایا ہے بینہ نرمار کار کرایا ہے لاکھوں روپے نکال لیے گئے ہیں اس کے ساتھ ہی جو سرپنچ تھا بھوتپور سرپنچ اور سچب دونوں نے مل کر اپنے ہی کھاتے میں راکی ڈالی ہے اس کی سکایت لگا کر گراملوں کے دورہ کی گئی ہے لیکن جو ادکاری ہیں ادکاریوں دورہ کوئی کارواہی نہیں کی گئی ہے دیوش یہ بھی جانا چاہیں گے کہ ذمہ داروں تک اس کی جانکاری پہنچائی گئی ان کا کیا کچھ کہنا اس پورے معاملے کو لے کر ذمہ داروں سے جب سمبن میں بات کی گئی تو کوئی بھی اپنا پکچ رکھنے کے لیے تیان نہیں تھا جبکہ جانپا پنچائی سیو سے چار بار بات کہنے کا پریاز کیا تو جانپا سیو چھٹی پھر تھے جلا پنچائی سیو نے سنشت میں اپنا پلہ جھار دیا جلا کلیکٹر سے بات کہنے کا پریاز کیا تو جلا کلیکٹر نے خود کہہ دیا کہ میڈیا سے ایبل منگلوار کو بات کرتے ہیں جب اس سمبن میں کسی بھی ادکاری سے بات کہنے کا پریاز کیا تو کوئی بھی ادھکار یہ تیار نہیں تھے چلی اس وقت ہمارے ساتھ ایک گرامین بھی جھڑ چکے ہیں شلند گو سوامی جی شلند چیز اس طرح سے ایک بڑا برشت شار اجا کر ہوا ہے اور اسے میں کیا اس کی پہلے جانکاری آپ نے ذمہ داروں تک پہنچائی ہے کب سے ہو رہا ہے یہ لگو اور لگو پانچ سال پہلی سے کچھ پکایا کا بشتاجار جب سے ہم کتنے سمیے سے ہو رہا ہے اس کی جانکاری آپ کو کیسے لگی جب سے ہم نے پانچاس کا کاربھار سمالا ہے پہلے تو اس چھت میں ہم نہیں تھی ہمیں جانکاری نہیں تھی لیکن جب سے اس چھت میں آئے ہیں اسی دن سے ہمیں پتہ جلا ہے کہ گاؤں کی بڑی سمیسیاں آئے ہیں ملہ کئی سکار کے پھر بھی لگتے ہیں اس کے بعد مقام میں کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے شلنج جب یہ پوری جانکاری آپ نے ذمہ داروں کو دی تو ان کا کیا کچھ کہنا اس پورے معاملے کو لے کر وہ کیا کچھ کہتے ہیں یہ آپ کیا بولنے سمجھ نہیں آرہی ہماری شلنج جب آپ نے پوری جانکاری بھرشہ چار کی پوری جانکاری جب آپ نے ذمہ داروں کو بتائی جو ادھیکاری ہیں ان کو بتائی تو ان کا کیا کچھ کہنا اس پورے معاملے کو لے کر وہ کیا کہتے ہیں جب ہم اتکاریوں کے پاس گئے تو ہم مل ہمارے گاؤں سے کم سے کم کم سے کم پان چھتوں لوگ گئے تھے جی ان کے پاس آئی وزن بھی دیا لیکن ان سب نے ہم کو بھائیوزہ دیا کہ آنے والے ٹیممنٹ سبھی چیلوں کا نیاشہ ہو جائے گا اس کے بعد آج سب کچھ بھی نہیں ہوا ہے چلی بہت بہت شکریہ شیلنجری تمام جانکاری خیلے تو دیکھئے دیوینڈر سموڈاتا ہمارے ساتھ جڑے ہو ہیں چلی فلال ہمارا سن پر ٹوٹ گیا سموڈاتا سے لیکن آپ کو بتا دے کہ کس طرح سے پردیش سرکار کے ذریعے لگاتار گرام پنچائتوں کے سوندھری کرن کا کار کیا جا رہا ہے لیکن نیواری میں جو ستھی ہے ایک دم اولٹ دکھائی دیاری اور گرامین سے بھی ہم نے بات کی کس طرح سے انہوں نے جانکاری دی کس کی جانکاری پورے بھرچہ چارج اس طرح سے ہو رہا ہے اس کی جانکاری ذمہ داروں تک پہنچائی گئی اور ذمہ داروں کا یہی کہنا ہے آشواسن دیا گیا ہے کہ جلد اس پر کچھ نرنے لیا جائے گا جانچ کرائی جائے گی باوجود اس کے ابھی تک کسی طرح کی کوئی جانچ کا نردیش نہیں دیے گئے کسی طرح کی کوئی جانچ نہیں ہوئی ہے اور اچھلے کی گرام پچھت اسطاری میں شچالے سے لے کر گاؤں تک کیلی بنائی جانے والی سڑک اور نالی میں جم کر بھرچہ چار ہوا ہے بھوت پور سرپن سچی اور روزکار سائے کی ملی بھگت کے چلتے کرو روپے کا گول مال کیا گیا کئی سڑکیں ایسی ہیں جو صرف کاغزوں میں بنی ہیں ساتھ ہی بارہ لاک پچھاس ہزار کی علاگہ سے بنے والے نالے کا بھکتان تو ہوا لیکن نرمان نہیں ہو پائے وہیں لوگوں نے پی ایم آواز یوزنا میں بھرچہ چار کے آروپ لگائے اور ورطمان سرپنج برتین ادھی نے کئی بار گرامینوں کے ساتھ مل کر ادھیکاریوں سے شکایتیں کیے لیکن پرشاسن پوری طرح سے بے خبر رہا ہے چین کی نینج سو رہا ہے اور اس پر کسی کا بھی تھیار نہیں ہے تو ایک بڑا بھرچہ چار وارنی مجھا کر ہوا ہے اور اب گرامینوں کی آز جو ہے وہ سرکار سے ہے کہ سرکار اس کا سنگیان لے کیونکہ ادھیکاری جو ذمہ دار ہیں وہ اس کی سنوائی نہیں کر رہے ہیں کسی طرح کا ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے پورو سرپ انچ سنچیف کی ملی بھگت کے چلتے کروڑوں کا بھرچہ چار ہوا ہے نرمان تو کیے گئے لیکن صرف کاغزوں پر فرضی پل لگا کر کروڑ روپے اکاؤنٹ سے نکالے گئے شکایت کرنے کے باوجود بھی پرشاسن نے کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا حالانکہ جو ورطمان سرپنچ ہے چلیے اس وقت ہمارے ساتھ نیواری ودھائیک انیل جہن جی جوٹ چکے ہیں انیل جہن جی ایک بڑا ماملہ سامنے آیا آپ کے شیطر کا جہاں پر پی اے م آواز یوشنے میں برشا چار ہوا ہے اور کئی جہاں پر سرپنچ اور چیف کی میلی جولی بھگت بھی دکھائی دی ہے برشا چار ہوا ہے اور اس کی شکایت بھی جو ہے وہ کی گئی ہے زمیداروں تک باوٹو تس کے کسی طرح کی کوئی جانچ نہیں کی گئی اب تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا اس میں جس طرح کی سکایت آئی ہوگی تو اس میں کیا جانچ نہیں ہو پائی کیا جی ابھی تک جانچ نہیں ہو پائی میرے ایسا میرے سنگیان میں نہیں ہے لیکن اگر ایسی جانچ اگر نہیں ہوئے ہوگی تو میں ان کے اتکالیوں کو بات کر کے اس میں جانچ بھی کروائے دیتا ہوں اور جو بھی اس میں دوسری ہوگا ان کے کلاب کاردہ بھی کرواتا ہوں جی انیل چی کیا آپ انادی ٹی وی کے مادیم سے آشو آسن دیتے ہیں گن گرامینوں کو جو پچھلے کئی سالوں سے پریشان ہیں بہت بار شکریہ انیل چی ہم سے جڑنے کے لیے ہم سے باتشیت کرنے کے لیے اور آشو آسن دینے کے لیے ان گرامینوں کو جو پچھلے لمبے سمئے سے پریشان ہیں اپنی مولبو سوویدھاں کو لے کر اور جس طرح سے برشا چار ہو رہا ہے آپ کے شیطر میں اس کا سنکیان لینے کے لیے کیونکہ ایک بڑا ماملہ ہے اور کہیں نہ کہیں اس سے سرکار پر بھی کئی طرح کی سوال بہت 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 بہ